جب صبح کے ٹائم اخبار آتا ہے اور آپ کے پاس ٹائم پورا اخبار پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اخبار اٹھاتے ہیں اور آپ اس کی ہیڈ لائنز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ نیوز ہے وہ آن لائن فیس بک کے تھو یا کسی نیوز پیپر کی ویب سائٹ کے تھو لیتے ہیں تو آپ اس میں بھی یہی کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یا تو آپ پکچرز دیکھتے ہیں یا آپ ہیڈ لائنز کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں اگر یہ نیوز اچھی ہے تو میں اس کو پڑھ لوں گا اگر نیوز اچھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سکپ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے ڈیجیٹل مارکننگ پلین کی جو ہیڈ لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں اگزیکٹیف سمری دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو ڈاکومنٹ کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے بارے میں بتاؤں گا سٹارٹنگ پوائنٹ کے اندر ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں اگزیکٹیف سمری ہے اس کے بعد انٹرڈکشن تو دا پروجیکٹ ہے اور تیسری سیج کے اوپر آتا ہے ڈیجیٹل مارکننگ لینڈس کے اب سب سے پہلے اگر میں اگزیکٹیف سمری کے بارے میں بات کروں تو اگزیکٹیف سمری میرے نزدیک ایک ڈاکومنٹ کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے یہ آپ لکھتے سب سے انڈ میں ہیں ہوتا بسیکلی کیا ہے کہ آپ ایک پیج لکھتے ہیں یا ڈیرڈ پیج لکھتے ہیں ڈیرڈ پیج سے زیادہ کبھی بھی آپ نے اگزیکٹیف سمری نے لکھنی اچھا ڈیرڈ پیج بھی میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بارہ کا فونٹ یوز کر رہے ہیں اور فار اگزیمپل 1.5 یا 2.0 کی لائن سپیسنگ کو یوز کرتے ہیں لائن سپیسنگ میں مراد یہ ہے کہ جو لائن اوپر والی اور نیچے والی لائن کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ اگر آپ نے بڑھا دیا ہے یا کھلا کر دیا ہے تو پھر آپ کے ڈیرڈ پیج کے پر اگزیکٹیف سمری جا سکتی ہے لیکن اگر آپ بارہ کا فونٹ یوز کرتے ہیں اور لائن سپیسنگ آپ نے بالکل نورمل لکھی ہے یہ ایک آرٹ ہے اتنا آسان نہیں ہے اگزیکٹیف سمری لکھنا جب آپ پورا پروجیکٹ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ ایک دن کی بریک لے کے واپس بیٹھتے ہیں کمپیوٹر پہ اور یاد کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ پورے پورا پلان کسی ایسے بندے کو بتانا ہے جس کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو کیسے سکھاؤں گا اس کے اوپر پھر آپ ایک پیج لکھتے ہیں اس میں آپ لکھتے ہیں کہ دیجٹل مارکٹنگ پلان کا حصے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کسٹومر کی ریسرچ کیا کیا ہمیں بتاتی ہے کون کون سی سٹریٹیجز اور ٹیکٹیکس میں نے پرپوز کی ہے اس پلان کے اندر اور کتنا بجٹ جو ہے وہ اس کے لیے یوز ہوگا یہ سب سے زیادہ ریٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کا کلائنٹ یعنی کے سی ایو آف دیٹ کمپنی کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے پورا پروجیکٹ پڑھنے کے لیے پروجیکٹ پڑھے گا مارکٹنگ والا جس نے ڈیٹیل کے اندر اس پرٹیکلر پلان کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے لیکن سی ایو کے پاس چونکہ ٹائم کم ہے تو وہ آپ کی اگزیکٹیف سمری دیکھ رہا ہوتا ہے اگر اگزیکٹیف سمری آپ نے لکھی اور سٹارٹ کا پہلا سٹیٹمنٹ ہی آپ نے رونگ انگلیش میں یا غلط انگلیش میں لکھ دیا یا پہلی لائن ہی جو آپ نے لکھی ہے وہ پہلی آپ کا جو جملہ ہے وہ آٹھ نو دس لائنوں کے اوپر مشتمل ہے تو that's not a good اگزیکٹیف سمری چھوٹے چھوٹے سنٹینسز بنائیے آسان انگلیش میں لکھیے آپ نے انگلیش کا کوئی کمپیٹیشن نہیں جیتنا بلکل سمپل طریقے سے بتائیے کہ اس پروجیکٹ میں کیا ہے اس کو جب آپ لکھ لیں گے تو سب سے بہتر طریقہ جو میں اڈاپٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ اس اگزیکٹیف سمری کو آپ تین سے چار لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کیجئے وہ جب وہ پڑھ لیں تو ان سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ کہ یہ پلان کیا کرنا چاہ رہا ہے دیجٹل مارکٹنگ پلان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو حصہ ہیں اس دیجٹل مارکٹنگ پلان کا اگر تو وہ انسان جس کو آپ نے اگزیکٹیف سمری پڑھوائی ہے ٹیسٹنگ کے لیے وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس دیجٹل مارکٹنگ پلان میں کیا کیا چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اگزیکٹیف سمری اچھی ہے اور ذہن میں دوبارہ رکھئے کہ اگزیکٹیف سمری is the most important part of digital مارکٹنگ پلان جب آپ وہ اگزیکٹیف سمری بنا لیں گے اور وہ فائنلیزیشن سٹیج پہ چلی جائے گی تو نیکس سٹیپ آتا ہے انٹروڈکشن کا انٹروڈکشن کے اندر آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں وہ کیسے اریجنیٹ ہوا کلائنٹ کی کیا تنکنگ تھی کلائنٹ نے کیا کیا آپ کو پروسس دیئے تھے کون کون سے ایسے پروٹوکول سے جو آپ کو فالو کرنے تھے کون کون سے ایسے سٹیپس تھے یا ریکوائرمنٹس تھی کلائنٹ نے آپ کو دی تھی وہ تمام آپ انٹروڈکشن سٹیج کے اندر اس میں منشن کر رہے ہوتے ہیں ڈیجرال مارکٹنگ پلائن میں اس کو زیادہ تر کلائنٹ سکم تھرو کرتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ پیجز بھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک پیج کے اوپر رکھ لیں مجھے زیادہ تیبل اور فارمز پسند ہیں میں تیبل کی فارم کے اندر انٹروڈکشن لکھتا ہوں آپ جنریکلی اس کو انٹروڈکشن کو لکھیں ایک سے ڈیڑھ ڈیا دو پیجز کے اوپر انٹروڈکشن آپ کا چلا جائے that is more than enough تیسے نمبر کے اوپر آتا ہے ڈیجرال مارکٹنگ لینڈسکیپ اب ڈیجرال مارکٹنگ لینڈسکیپ کے اوپر کافی ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے ڈیسیگری کریں گے کہ یہ ڈیجرال مارکٹنگ پلین کا حصہ ہونا چاہیے میرے نزدیک جتنا میرا ایکسپیرینس سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ہمیشہ لینڈسکیپ کا پڑھتا ہے especially جو top tier کا مینجر ہے اس کمپنی کے اندر top tier سے مرادر جو CEOز ہو گئے یا مارکٹنگ مینجر جس نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے وہ لینڈسکیپ کے پڑھ کے یہ بتاتا ہے کہ اچھا جس مارکٹ میں میں آپریٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس مارکٹ کے ٹرینڈز کیا ہیں وہاں کیا 4G یوز ہو رہا ہے یا 3G یوز ہو رہا ہے اس کے اندر ڈیجرال مارکٹنگ لوگ انٹرٹیرمنٹ کے لیے یا انٹرنیٹ انٹرٹیرمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ لینڈسکیپ کے اندر ایک بریف فارم کے اندر دے رہے ہوتے ہیں لینڈسکیپ زیادہ تر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سیکنڈری ڈیٹا کے اوپر یعنی کہ وہ ڈیٹا کے جو already collected ہے اور available ہے انٹرنیٹ پہ آپ اس ڈیٹا کو لیتے ہیں ڈیٹا کو ایک presentable form میں لاتے ہیں اور پھر لینڈسکیپ بناتے ہیں یعنی کہ ایک خاکہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی کمپنی جس particular environment میں operate کر رہی ہے اس میں digital marketing کا لینڈسکیپ یہ ہے یا خاکہ یہ ہے اگر وہ خاکہ favorable ہے تو پھر آپ digital marketing plan implement کریں گے لیکن اگر ایک ایسی جگہ کے لیے آپ digital marketing plan بنا رہے ہیں کہ جہاں لوگ انٹرنیٹی use نہیں کرتے تو پھر digital marketing کا تو فائدہ نہ ہوا اسی وجہ سے لینڈسکیپ کی importance بہت زیادہ ہے تو دوستو یہ وہ تین ایسے steps ہیں جو آپ کے document کو kick start کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ important ہے جب بھی client کو آپ document بھیجیں گے تو سب سے پہلے انہی تین چیزوں کے بارے میں دیکھے گا digital marketing landscape میں آپ نے graphics کو use کرنا ہے اور data کو use کرنا ہے لفظ کم use کرنا ہے جبکہ آپ کا جو introduction ہے اس کو آپ tabular form میں لے کے آ سکتے ہیں اور executive summary جیسا میں نے آپ کو کہا ہے چھوٹے چھوٹے sentences آدھی آدھی line کے sentences ہوں چھوٹے چھوٹے جملے ہوں آسان انگلیش میں ہو اور وہ information دے رہے ہیں کہ اس دیجل marketing plan میں ہے کیا یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کے document کو start کریں گی اور جب آپ کے document start ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آتے ہیں اگلے کچھ contents جو ہم اگلے sessions کے اندر سیکھیں گے موسیقی